اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 الہتیالفراجہ وما ادراکا مال علت الخضر دو دن تین دن کے بعد ایک عظیم رات آنے والی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا قرآن سورہ الناس اللہ میں کہ وما ادراکا مال علت الگہ تم کیا جانو کہ یہ راپ کیا ہے موسٹ امپورٹن نائٹ ہم سب کے لیے ہے کہ رمضان کا یہ پیک ہے رمضان کا جو موسٹ امپورٹن چیز راہ تھا ہے وہ یہ ہی ہے یہ ایک رات ایسی ہے جو آپ نے ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے نائنٹینٹ کی رات شبہ ضربت کی رات انیس اکیس تیریس پچیس اور سکتائیس لیکن یہ ان پانچ راتوں میں سب سے امپورٹنٹ رات بائیس رمضان کی رات جو ہوتی ہے شبہ تیریس تو یہ رات کا پرپریشن ہم سب کو کرنا ہے نہ ہم اس ٹیٹ پہ پہنچ گئے رمضان کے کہ رمضان کا وہ حصہ کہ جو وہ رات آئے گی اور ہماری ڈیسٹینی کو بدلے گی بہت وہ رات میں کرنا کیا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اس رات کو لے کے جاکے ملایا زیابی بی زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح فاطمہ کی کوئی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح شبہ خدر کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا یہ ایک ہزار مہنوں کی رات نہیں ہے بلکہ یہ ہماری تقدیر کو بدلنے والی رات ہے دس بارہ گھنٹے کی رات نہیں ہے یہ پورے سال کے آپ کے عامال کمین ایئر کا پورا بجٹ اسی رات میں ہوگا تو وہ رات پلیز میری ایک ہی خواہش ہے جو جو مجھے سن رہا ہے اس وقت کہ اس رات کو don't lose that night وہ رات پھر ایک سال کے بعد واپس آئی گی آپ پرپیرشن کرنا اس کا بچوں کو بھی پرپیر کرنا اپنے آپ کو پرپیر کرنا you have to wait for that night اور اس رات میں عامال عامال کیسے کریں گے مغرب سے لے کے صبح تک یہ پوری رات ہماری ہے پوری رات ہی ہے کہ we don't know کہ ہم کو کیا ہمارے دسٹینیرنگ میں ہے اور ہم کو کیا ملنے والا ہے جو مانگیں گے جو مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ you will get it لیکن اس رات میں gossip کی رات نہیں ہے بات چیت کرنے کی رات نہیں ہے حسی مزاق کی رات نہیں ہے چند گھنٹے ہیں few hours ہے لیکن وہ few hours تمہاری پوری سال بھر کی تقدیر کو بدل دیگی سال بھر تم سو جاؤ لیکن اس رات میں آرام نہیں کرنا کوشش یہ کرو کہ آمال جو آمال نارمل مفاتی الجنہ میں ہیں جو مسجدوں میں یا امام بارگوں میں کراتے ہیں میں وہ آمال نہیں بتا رہا لیکن اس رات کا آغاز جو ہے صدقے سے کرنا پہلی چیز جو دینا وہ صدقہ دینا آپ صدقہ کچھ بھی دے سکتے ایک روٹی دے سکتے کچھ پیسے دے سکتے ایک ڈالر دے سکتے ایک روپیہ دے سکتے جو چاہے دیں لیکن صدقہ کسی غریب کو دینا یہ نہیں کہ آپ لے کے نکال کے رکھ دیئے صدقہ کوشش کرو کہ وہ صدقہ کسی غریب تک پہنچ جائے اس لیے کہ صدقے سے تمہاری ساری دعائیں بھی خبر ہوں گی آنے والی بلائیں بھی رکیں گی اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ راضی ہوگا اس رات میں صدقہ دینا بے انتہا سواب ہیں آمار شروع کرنے سے پہنے تو یو سٹارٹ وید صدقہ دوسری چیز غصر میں نے پندرہ شاوان کے کلپ میں اپنا بتایا تھا کہ جو غصر اسی انداز سے غصر کرنا نیت یہ کرنا کہ میں غصر کرتا ہوں یا غصر کرتی ہوں شبِ خدر کا خوربتن اللہ اور کہہ کر واجب غصر کی طرح غصر کریں اس کے بعد نیت کریں اس لیے کہ شبِ خدر ایک روایت سے ظہورِ امام کی بھی تاریخ ہے یعنی اس کی صبح میرے امام کا ہمارے امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ چار ڈیٹس بتائی گئیں جو ظہورِ امام کی ہے آشورہ ہوگا جمعہ کا دن ہوگا رمضان کی شبِ خدر ہوگی جمعہ کا دن ہوگا اور اس رمضان شاید میرے خیال سے شبِ خدر آئی پندرہ شاوان ایک ڈیٹ ہے اور پچیس دن خادہ یہ چار ڈیٹس ہیں مولا کے ظہور کی چار ڈیٹس میں یہ ڈیٹ اب آئی جو امام کے ظہور کی تاریخ ہے تو اس دن کے نیت یہ کریں گے آپ غصل کی کہ میں غصل کرتی ہوں یا کرتا ہوں شبِ خدر امام زمانہ کی سلامتی کا خربتن اللہ پھر نیت کرو کہ میں غصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شبِ خدر کا ظہورِ امام کی دعا کروں گی آج کی رات ظہورِ امام کے بعد امام کے ناصروں میں ہمارا نام شمار ہو ہم مولا کی نسرت کریں اور نسرت بیسی کریں جیسے مولا چاہتا اس کے بعد نیت کرو کہ میں غصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شبِ خدر کے لئے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں جا کے کروں گی پھر میں غصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شبِ خدر امامِ حسین کی زیارت پڑھوں گی قربتن اللہ پھر نیت کرو کہ میں غصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں شبِ خدر سارے مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کروں گی قربتن اللہ پھر نیت کرو کہ میں غصل کرتا ہوں یا کرتی ہوں سارے مومنین کی مغفرت کے لئے اس راق کو اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروانا ہے بلکہ اپنے گناہوں کے ساتھ سارے مرہمین کی مغفرت کرانا ہے یہ اتنا امپورٹن نیت کروارا ہوں یہ اتنا امپورٹن دعا ہے کہ اگر اس دن تمہاری دعا سے کوئی ایک مومن کی بھی مغفرت ہو جائے یا کسی مومنہ کی مغفرت ہو جائے تو وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس کی طرف سے آج کی رات مجھے میری مغفرت ہوئی تو اس کی مغفرت کرا دے اور ملینز کی تعداد میں آپ کا ایک غصول اور ایک دعا ملینز کے گناہوں کو معاف کروئے گی تو یہ نیت کر کے آپ دست بالا نیت کر سکتے ہیں بس میں اتنا غصول بتا رہا اس کے بعد اس رات میں دو رکت سب سے امپورٹن افطار کے بعد پہلی چیز جو کرنا ہوں دو رکت شکر کی نماز پڑھنا دو رکت میں شکر کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب خدر میں خربتہ لیلہ نماز پڑھ کے بی بی کی تذبیر بلکل فجر کی نماز کی طرح بی بی کی تذبیر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا یہ کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ you have given me chance کہ میں شب خدر کے عامال کر سکرا یا کر سکری تیرا شکر ہے کہ میں صحت کے ساتھ ہوں اور یہ دعا کرو کہ پروردگار جتنے اس وقت بیمار ہیں جن کو شب خدر نصیب نہیں ہوئی پہلی شب خدر نصیب نہیں ہوئی ہو سکتا تو دوسری شب خدر انیس والی دے دے اکیس والی دے 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 تیس والی دے دے تو یہ دعا کرنا کہ اللہ آج مجھے تو صحت ہے اور میرے لیے صحت پوری شب خدر حاصل کرو شب خدر کے عامال کرو اور شب خدر کی برکتیں لو اور سارے بیماروں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تو آئندہ شب خدر سارے بیمار جو اس وقت نہیں کر سکرے ان کو صحت دے تو تمہاری صحت پورا سال بر تمہاری بڑی میجر ڈیزیز سکر بچیں گے یہ دعا کرنا اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا میں عام عامال نہیں بتا رہا جو مفاتی الجنہ میں ہیں میں وہ عامال بتا رہا جو مفاتی الجنہ سے ہٹ کرے یہ عامال آپ کو اتنے امپورٹنٹ ہیں اگر آپ یہ کریں گے you will see the change in your life your destiny will change اور ایسی destiny بدلے گی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل رہے ہیں اس لئے کہ اس رات میں رزق بھی کھلتا ہے اس رات میں زندگی بھی بڑھتی اس رات میں آنے والی پریشانیوں سے دور ہوتی اس رات میں تمہارے آئندہ سال جو تم زیارات پہ یا حچ پہ یا عمرے پہ جارے تو اسی رات میں امام کی بارگاہ میں ترزل الملائکت و روح و فیہ بے اذن رب میں ان کو لے عمر اللہ کی طرف سے ملائکہ آتے اور امام کے پاس پورا مومن کا ایک بجٹ دیتے میں آپ کی لینگویٹ میں بات کر رہا ایک بجٹ دیتے اور امام اس کو اپروف کرتا تو آئندہ سال کا آپ کا حج آپ کی زیارات آپ کے ساری منیتیاں لکھی جاتی اور امام اس کو اپروف کرتا تمہاری زندگی بڑھتی اس رات میں تمہاری زندگی کے بارے میں لکھا جاتا موت کے بارے میں لکھا جاتا تو صدخہ جو ہے تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا اس رات میں یہ دعا کرنا کہ یہ دو رکعت نماز پہلے شکر کی پڑھو پھر دو رکعت نماز پڑھو مغفرتِ والدین اس مغفرتِ والدین کی نماز میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پورے خاندان کے لئے ماں، باں، بائی، بہن، دادا، دادی، نانا، نانی پوری آپ کی فیملی اور مومنین کے لئے اتنی سمپل نماز ہے نماز کی نیت کرنا ہے کہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مغفرت کی شبِ خدر شبِ خدر پہلی رکعت میں ایک علم اور ایک مرتبہ سورہ خل اور دوسری رکعت میں ایک علم ایک مرتبہ سورہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَاوْسَر یہ پڑھنے کے بعد بی بی کی تذبیر پڑھو تذبیر پڑھ کے دعا کرتے گو شبِ خدر ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا آج کی رات سارے برمین کو معاف کر دی یہ دو رکعت ہو گئی پھر تیسری نماز پڑھو دو رکعت میں نماز پڑھتی ہوں سلامتی ہے امام زبانہ اس لیے کہ وہ رات امام کے ظہور کی رات ہے تو سلامتی کی نماز بلکل فجر کی نماز کی طرح پڑھو پھر بی بی کی تذبیر پڑھو پھر اللہمہ کلے ولی ایک الحجت اپنی الحسن والی دعا پڑھو پھر اِذِ الٰہی عظمًا براو برای الخبہ والی دعا دعا فرج پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے اٹھارہ مرتبہ امام کی سلامتی کے لیے درود پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرج ہوں ایکین ٹائمز اپنی طرف سے امام کو حدیع کرو اور بروریگار میرے مولا کو سلامت رکھ ان کی سلامتی کے سطحے میں ہم سب کو آپ کو معلوم ہے یہ دو رکعت سلامتی ہے امام زبانہ تم کو میجر ڈیزیز میجر ڈیزیز سے بچا لیں گے آپ ٹرائی کر کے دیکھنا کہ آئندہ سال کوئی آنے والی بہت بڑی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہے جو ہیڈن بیماری ہے جو ہمارے جسم میں ہیں ہم کو پتہ نہیں کہ کل وہ ظاہر ہو لیکن سلامتی ہے امام زبانہ کی نماز سے تمہاری وہ ساری بڑی بیماریاں دور ہوتی اس لئے کہ امام تمہارے لیے پلٹ کے دعا کرتا کہ اللہ اس نے میرے حق میں دعا کی میری سلامتی کیلئے دعا کی اللہ تو اس کو سلامت رکھ تو وہ دعا سلامتی امام زبانہ پڑھ کے سلامتی کی نماز پڑھ کے یہ کرنا چہتی نماز پھر آپ سارے مرمین کے گناہوں کی معافی کے لیے یہ بڑی ایکسٹرابنری نماز ہے حیات الخلوم میں مجلسی چھڑے امام سے لکھتے کہ دو رکعت نماز پہلی رکعت میں ایک علم اور ایک مرتبہ سیون ٹائم سورہ خل سورہ توحید آپ جس کو بولتے ہیں دوسری رکعت میں بھی ایکسٹرابنری ایک علم سیون ٹائم سورہ خل پڑھنے کے بعد تذبیع بھی زہرہ پڑھنا پڑھ کے دعا کر کے بڑھنا کہ اللہ گناہوں کو معاف کر لے اس لئے کہ اس رات کے بالے میں یہ ہے معصوم کا جملہ ہے عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے معصوم امام کا جملہ ہے چھڑے امام کہتے ہیں کہ جو شخص کے گناہ شب خدر میں معاف نہیں ہوتے پھر اس کو انتظار کرنا پڑھے گا تو وہ رات صرف گناہوں کی معافی فرگیونس کی رات ہے تو اس رات میں یہ نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے محمد اور علی محمد کا واسطہ ہمارے گناہ معاف کر دے سارے میرے ماباک کے گناہ معاف کر دے ماباک کے لئے ضرور دعا کرنا بھائی بہنوں کے رشتہ داروں کے مومنین کے اس کے پاس یہ جملہ بلنا جس سے تمہارے دعا نماز قبول لو کہ پروردگار جتنے مرومین ہیں ان سب کے گناہ آج شب خدر ہے تو معاف کر دے معصوم امام کہتے کہ اس رات میں اگر کوئی شب شب خدر کے لئے اگر یہ نماز مغفرت پڑھے گا اللہ اس کے سات ہزار گناہ معاف کرے گا اگر سات ہزار بھی ہو سکتے ستر ہزار بھی ہو سکتے یہ پڑھو اس کے بعد زیارت امام حسین مولا حسین کی زیارت یہ اتنی امپورڈنٹ زیارت وارثہ پڑھو کوئی حج نہیں یہ زیارت آشورہ پڑھو کوئی حج نہیں مولا حسین کی زیارت کی دور کر نماز پڑھو پھر امام حسین کی جو زیارت پڑھنا نا تو آپ نیت بہت سے سنو کہ نیت یہ کرنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں شب خدر میں اپنی طرف سے ماں باں بھائی بہن سب کی طرف سے اس کے بعد یہ بولو جس کی آج پہلی رات میں دنیا میں اس کے بعد یہ بولو کہ سارے مرمین کی طرف سے میں یہ زیارت پڑھا اس کے بعد یہ بولو کہ سارے بیمار جو نہیں پڑھ سکتے اس وقت ان کی بیماری کی دوری کے لیے میں یہ زیارت پڑھا اس کے بعد یہ بولو سارے پریشان حال جو پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے میں یہ زیارت امام حسین پڑھا جتنے حاجت مند ہیں جو دعائیں مانگ رہے جن کی دعائیں خبول نہیں ہو رہی اس زیارت کی برکت سے اللہ تو ان کی دعائیں کو خبول کر لے پھر بولو کہ میں یہ زیارت کو نظر کرتا ہوں گفت کرتا ہوں شہر خدر میں شہزادی زینب شہزادی امی کلزوم کو اہل بیت نبوہ مادر رسالہ کو تیرہ معصومین کو آخری میں اس رات کو بولو کہ پروردگار یہ زیارت میں گفت کر رہی مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو خربت اللہ اللہ بول کے آپ زیارت مرام سینک پڑھو یہ وہ زیارت ہے دوستو تم ایک صرف صلاح یہ کریں گے صلاح علیہ کا یا عبا بللہ بولو گے لیکن اللہ وہ سلام کی برکت سارے ملینز جو مرومین ہیں ان کی لہت پہ جائے گی اور جتنے تمہارے چاہنے والے ہیں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت ہوگی یہ شب خدر کے یہ وہ مخصوص عمال اس کے بعد اس رات کو وہ نماز ضرور پڑھو جو مسجد جمکران میں پڑھی جاتی مسجد سہلہ میں پڑھی جاتی اور سرداب مخدس میں پڑھی جاتی جو میرے زیارت کے کلپس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے کہ یہ مخصوص نماز ہیں یہ نماز تین چیزوں کے لیے تو رامی نے کہا ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے آٹریز اگر کسی کے بلوک ہے تو وہ کھلتے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی لڑکی ضرور پڑھے لڑکا پڑھے جو بھی پڑھنا چاہرے جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھے اور رسک کے لیے بہت اچھی اس سے بہتر کوئی نماز نہیں اس لیے کہ وہ رات میرے امام کی رات ہے تو اس نماز میں بہترین وہی ایہ کا نام دو ایہ کا نستائیم جو ہنڈر ٹائمز پڑھنا ہے علم کا سورہ جب شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم والک کے یومدین ایہ کا نام دو ایہ کا نستائیم کو ہنڈر ٹائمز پڑھو پھر سورہ کمپلیٹ کرو پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھو رکو میں جاؤ تو سبحانہ رب العظیم و بحمدے سیون ٹائمز اور سجدے میں جاؤ تو سبحانہ رب العالیٰ و بحمدے سیون ٹائمز دونوں سجدے میں دوسرے قطعے میں بلکل ایگزائٹلی ویسی کرنا اس کے بارے نماز ختم ہوئی بیلی کی تجوی پڑھو تجوی پڑھو کہ وہی اللہمہ کلے والی ایک الحجد اتنا الحسن اور الہی عظمان براو برے الخواہ والی دعا فرہ پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو یہ وہ نماز ہے کہ تمہارے ہارٹ کے پراؤگرم ایک سال تک تمہارے آٹھریز کبھی بلوک نہیں ہوں گے رسط تمہارا کبھی نہیں رکھیں گا لیکن اس کے ساتھ کنڈیشنز بھی ہے کہ رسط حرام نہیں کانا گوسک نہیں کرنا گناہ کبھی نہیں کرنا جسے رسط رکھتا ہے خط رہن نہیں کرنا انہیں ریلیشنشپ کو بریک نہیں کرنا اگر یہ سب آپ کنڈیشنز کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا رسط بھی کھل جاتا اسی رات میں اسی وقت میں اور اس کے بعد کسی کی شادی نہیں ہوئی لڑکیوں کی تو شادی بھی ہوتی اور اولاد کے لیے آخری چیز بہت رہا شب خدر میں نماز شب کو ناغا دی کرنا نماز شب شب خدر کی اتنی امپورٹنٹ ہے اگر پوری دیارہ نکت تم نہیں پڑھ سکتے تین رکت پڑھو دو رکت شفا پڑھو ایک رکت ویتر اولاد کے لیے نماز شب بہترین ہے مولا علی نے مولا باس کو نماز شب میں مانگا تھا اور مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا لڑکا چاہتی ہو یا لڑکی چاہتی ہو تو تم کو نماز شب پڑھو اس رات میں شب خدر کی رات میں اور دعا کرو کہ پرگر دیارہ آج شب خدر ہے آج تیری عظیم رات ہے تیری معاف کرنے والی رات ہے تیری رحمتوں کی رات ہے تو کوشش یہ کر کہ ہمارے سارے پرابلمز دور ہو جائے صاحب بے اولاد کو اولاد مل جائے اور رسک کے لیے اس رات میں ضرور پڑھنا اور سو مرتبہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی یا ایک ہزار مرتبہ صلوات پڑھو دس تدری پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور چودہ معصومین کو ہدیہ کرو ہدیہ کرو اور بی بی ختیجت الخبرہ کو اگر ہزار مرتبہ صلوات پڑھ کے شبے قدر میں کوئی ہدیہ کرے گا تو اللہ اس کے سارے رسک کے پرابلمز کو دور کرتا اللہ اس پر رحمت کو نازل کرتا اس لئے کہ صلوات کے معنی یہی ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد کے معنی یہی ہے کہ اللہ تم محمد وعالی محمد پہ رحمت کو نازل کر جب آپ ایک ہزار مرتبہ دعا کرتے کہ اللہ تم محمد وعالی محمد پہ رحمت کو نازل کر تو محمد اور آل محمد آپ کے حق میں دعا دیتے کہ اللہ اس پہ لیے رحمت نازل کر جب آل محمد آپ کو رحمت کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے پر رحمت آئیے اور شب خطر صرف رحمت کی اور آخری بات میں بول رہا کہ اس رات میں فارگیونس کی رات ہے اپنے گناہ کو معاف کرنے سے بہتر جب آپ پہلے یہ بولیں گے کہ یا سریع الرضا کہ اللہ اس رات میں کہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ آپ پہلے خود راضی ہو سارے اپنے رشتہ داروں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ان کو فون کر کے بولو اگر آپ باہر ہیں یا ماں باپ کے خریب ہیں تو ان کو بولو کہ ماں تو مجھے معاف کر دے بابا تو مجھے معاف کر دے بھائی تو مجھے معاف کر دے اس رات میں وارس اپ کے ذریعے معافی نہیں مانگنا پھر بول رہا وارس اپ کے ذریعے معافی نہیں مانگنا call them call them and ask them for forgiveness ask them for sorry ماں باپ سے معافی مانگو رشتہ داروں سے معافی مانگو اس کے بعد اس رات کے عامل شروع کر دے کہ اللہ تو آج کی رات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے